موسیقی 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 کی وجہ سے کہا جاتا ہے اس کے بھی اگر ہم پر اس کا استعمال کرائے جائے تو وہ بھی جو ہے گردے کے درد یا سپسن کے جو بھی چھدی درد ہو رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت اچھا فائدہ کرتی ہے ہومیو پیتک کے اندر ایک دوہ آتی ہے ہائیوسائمز وہ بنیادی طور پر یہ علامت ہے اگر کوئی شاعت بسطر پر لیٹے اور لیٹنے کے ساتھ ہی اس کو خانسی شروع ہو جائے بسطر پر لیٹے، تکیے ویسٹر اور خانسی شروع ہو جائے تو ہائیوسائمز جو ہے وہ اس کے لیے بہت اچھی دوہ ہے اور ہائیوسائمز بنیادی طور پر ہم اجوائن کھر آسانی کو ہی کہتے ہیں اگر ہم کرش کر کے باری کر کے موری گانو یا پیزہ یا شاڑنوں کے اندر ہم دال دیں ہر شخص تقریباً جانتا ہے اور یہ صرف حکیموں کے ہاں یا ڈاکٹروں کے ہاں یا ہر برلیس کیا ہی نہیں ہوگا یہ عام گھرانوں میں ہمارے بادین ہمارے دادا اور ہماری جو بزرگ ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں عام طور پر بچوں میں خانسی ندلہ اور بخار کے علاجیں بھی استعمال ہوتی ہے گرم کر کے جو ہے عام طور پر ہم اس کو جو ہے مالش بھی کر سکتے ہیں سکھائی بھی کرتے ہیں اور اگر کھائی مول بھی ہے ہم جو بام کے طور پر استعمال کری لیتے ہیں یعنی اکثر نزلے خانسی کے نسکوں میں بھی اجوائن کا دیکھا ہے کہ اجوائن اس میں موجود ہوتی ہے کیونکہ اجوائن کا رات مینہ بزرزمی کو کم کرنے میں معامل ہوتا ہے تو یہ گرم چوسائی جمعت جو ہے گھنے ہوئے اجوائن کے بیچ ہے اجوائن کو ہلکا سا تہوے میں بھوننے اور ایک گرم پانی میں رات کو بھگو دیں دبا میں ہلکا سا عبال دیکھ کے اور پینے سے پہلے تھوڑا چھنڈا کرنے گرم گرم نہیں پین تو یہ مشہور جو ہے بھاری جو کھانے کھاتے ہیں بورما بریانی نہاری پائے بیزا تو اس کے لیے بھی بہت بھی بیٹرین چیز ہو سکتی ہے اچھا اسی طرح سے اگر ہم اس اجوائن پر خالی پیٹ کی تو بات ہوئی گئی جیم شہد نے ملا کے بھی اگر اس کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہے ہم اس سے ضائفے کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنے میٹابلزم کو پہاننے کے لیے اور بدن کم کرنے کے لیے تو اس کے اوپر بات ہوئی گئی اس کے علاوہ کچھ اور جہاں پھنس ہی گیس ہوتی ہے نا جیسے کہ گیس پھنس گئی ہے اور گیس نہیں نکل رہی سب کچھ ہے ہمیں جو اجوائن ہی نہیں پھلکے اس کے علاوہ ہمیں اور بھی کچھ چیزیں ساتھ کرنے نہیں چاہیئے جس میں ہم ڈائیو سٹائل کی بات کرتے ہیں کہ اپنی حرکتوں کو تیز کریں ہرکت سمجھا تو پھر جسم کو حرکت دیں کھانا کھا کے بیٹ نہیں جائیں کوٹ کریں جوگنین کریں ہرکت بھرکت سائنس کریں جہاں پہ درد ہو رہا ہے وہاں پہ کسی بام یا ایسی ٹائپ کے چیزوں کی حام مالش کر لیں تو وہ بھی اس معاملے کے اندر بہت ہی اچھی چیز ہو سکتی ہے پتر خیالہ انسانس سر انسان بیس مینٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بہت شوہ بھی ہے اس کو یہی پہ ختم کرتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں پہ کھانا ملتا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں گیس کو نکالنے میں مدد کر سکتی ہیں یعنی کہ جو بہت ساری جڑی بوٹیاں اور ہرپس ہو سکتی ہیں اس کے اندر ہم بائی کاربونیر یعنی کہ سوڈا جو ہوتا ہے سوڈا یا کھانے کا سوڈا ہوتا ہے میکہ سوڈا وہ بھی اس میں موسکر سا فائدہ کرتا ہے ایپل سائیڈر سرکہ جو ہے اگر ہم سرکہ استعمال کریں بلکہ برسات کے موسم میں تو ہمیں سرکہ استعمال کریں جو آبادیس میں یہ صرف برسہ بھی نے تذکرہ اس میں آگیا میں اپنے فیڈ میں گیس سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہوں جو عام طور پر بزہصلی کی وجہ سے ہوتی ہے یا ایسے ریپلکس سے مسائل یا خودتی علاج بھی ہے تو اجوائن میں موجود جو ہیں پال انزائنز اور بائیو کیمیکل جہیں اجوائن کے لئے ایک دو چیزیں ہیں جیسے یہ آرثرائٹس کے لئے اچھا ہے ایک دو پانی کے لئے آرثرائٹس کے لئے اس کا اقلاف فائدہ ہو سکتے ہیں اجوائن جو ہے نا یہ سوزش کو کم کرتی ہے سوزش مرات انہیں کے انفلمیٹن کو کم کرنے والے اجزہ کی موجود کی وجہ سے اجوائن جو ہے نا گھٹیا کو بھی دور کرنے میں مطلب بہتری انخضہ ہے اگر ہم اس پہ استعمال کریں اس سے مالش کریں اس سے دھرائی کریں ہمارا سکھائی کریں اور اس قسم کی تھیلیں کریں تو خاص طور پر سرجیوں میں اجوائن جو ہے نا اپنی انیسیٹک پہنسیات کی وجہ سے بہت کارامت ثابت ہوتی ہے کیونکہ چھنڈے موسم کے دوران جو ہے ضرورت سے زیادہ جو درد ہو رہے ہوتے ہیں جسمانی درد ہو یا گھٹنوں کے درد ہو جوائنٹس پہنو اس کے اندر یہ بہت اچھا مزید ہماری مدد کرتی ہے اسی طرح ہم ایک دور نسخے اور دیکھے تھے میں نے ایک برطن میں اگر ہم ایک گلاس جو ہے آدھے چمچے سے ایک گلاس پانی لیں اس میں آدھے چمچے سے کم جو ہے نا چوتھائی چمچے قریب حلدی لینے اور چوتھائی چمچے یا مجوائن دینے اور اس طرح سوٹ بھی ڈال لیں سوٹ مراک ادھرک یا دن جبیر جسے ہم کہتے ہیں سوکھی بھی ادھرک جو ہے تو چند قسمیں لیموکے سمیں شامل کریں اور ایک دو منٹ تک ہل کی آنچ تر پکا لیں تو اور اگر شہد بھی استعمال کریں تو یہ اچھا مدد سے چھان کا استعمال کریں یہ بہت اچھا ہے اس قسم کے چیزوں میں تردوں میں اور ہماری کیسز کے اندر بہت فائدہ ہے اور سرگیوں میں تو آپ نے بہت زیادہ مزائے گا اجوائن سے خانسی کو کم کرنے میں مدد ملے گی تو اجوائن کے بیج اور کلسی کے بیج اب ایک ساتھ اُبال کر پینے سے خانسی کو قابو رکھنے میں مدد مل سکتی ہے جبکہ یہ سینے سے بلغم کو بھی دور کرتی ہے اجوائن جو نا ان طور پر سردی یا تھنگ کی وجہ سے ہونے والی خانسی کے چیز تدویر کی جاتی ہے یہ دمے کے مریضوں میں فیوروں میں سانس کی تنگی کو بھی دور کرتی ہے اجوائن کے بیج جو خراب کوریسٹرول کو کم کرنے اور اچھے کوریسٹرول کی سپا کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں اجوائن کو بیج کو اچھای سی چبا کے بھی کھا سکتی ہیں چند ہمیں اسی موں میں ڈال لیں اور اس کو چبا لیں تو وہ بھی ایک فائدہ مند ہے لیکن آرہاک اور باقی جب اس کے بتائے تھے اگر ہم ان کو اس کے ساتھ استعمال کریں تو وہ بہت اچھا ہے جس میں پانی یا چاہے میں پکا کر جو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کے زیادہ سے زیادہ فائد مل جاتے ہیں کچھ لوگوں کو رات کو گیسز بہت ہوتی ہیں رات کو گیسز کے لیے بھی ہم چند چھٹکے یا اسٹائٹ کے چیزیں اسے ہم کرتے ہیں جس میں اجوائن تو ضرور استعمال کرنی ہی ہے ہمیں اس کے بتائیں لیکن پھر تھوڑی سی احتیاطیں کریں لوگ عام طور پر ہم جب چیوں گا ہم گھٹکا پان تنباکو یا سخ کرنی یا چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں ان کو بھی گیسز بہت بنتی ہیں اس کے اوپر تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے کہ ان لوگوں کو کیوں بنتی ہے لیکن ان لوگوں کو گیسز اور تدابیت بہت ہوں گی تو وہ اگر ان اس کے استعمال کریں تو پڑھیز اور احتیاط بھی ان کو ساتھ ساتھ کرنی چاہیے بھی ان کے خولڈنگز وغیرہ ان کو چاہیے کہ بند کر دیں کھانا جو ہے آہستہ آہستہ اور خونک چبا کر کھائیں تنباکو نوشی بند کریں جو لوگوں کو بھی شکایتیں ہو دیں ان کو چاہیے کہ تنباکو نوشی بند کر دیں اور جسنا بھی یہ لوگ جانتا ہے کہ آپ نے اگر نوٹ کیا ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں جی پاسلوم جانے سے پہلے جانے ایک سگریٹ پینے بہت ضروری ہے تو وہ غلط طریقہ آئے گا اور اس کا ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتاکا کہ ہم کہیں کہ یہ ضروری ہے لیکن کہ اگر وہ اسے ٹھوڑ دیں اور ایکسرسائز کریں باکس کریں تو شہد وہ چیزوں کو اس میں زیادہ فائدہ ہوگا جن لوگوں کو زیادہ کھانے کی بجائے میں نے ایک بات میں لوگ بہت دارہ کھانا کھا لیتے ہیں اگر ان میں تین سے چار دفعہ پھوڑا پھوڑا کر کے کھانا کھائیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ گیس سے ہو سکتا ہے یہ رات کے بعد گیس کیوں بنتی ہے اکسر مریدی فقائد کرتے ہیں رات کو کملے میں گسے ہاں وہ گیس بہت زیادہ بننا خور ہو گئی ہے تو وہ لوگ جو رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں آسوار پر کھانے کے فوراں پر لیڑ جاتے ہیں ان میں جب یہ بدزمی گیسز بننے کا یہ سبب بنتا ہے تو رات کو زیادہ کھانا کھانے سے بھی ایسا ہوتا ہے آپ کے مثال یا مثال کوئی کہا ہوا سنی ہوگی کہ جی سناشتہ کرو تو بادشاہوں کی طرح دوپیر کو کھانا کھاؤ تو امیروں کی طرح رات کو کھانا غریبوں کی طرح کھاؤ یا بلکل کھانا نہیں کھاؤ ہلکا بھلکا کھا کے بس سو جاؤ تو رات کو زیادہ کھانا کھانے سے ہماری مداز یہ ہے کہ ہم لوگ راتوں کو کھانا زیادہ کھاتے ہیں کوئی گھر والے عموان مرد جب گھر آتے ہیں تو خواتین بھی ہونی کے لیے زیادہ کھانے کا انتظام کرتی ہیں تو اس وجہ سے ہم لوگ زیادہ کھانا کھانا کھانے رات گئے کھانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا منیج کریں اور یہ چیزیں زیادہ استعمال کریں ملکہ باک کریں جو ایک ساتھ میں بتائیں گی لیکن یہ کہ اس میں اجوائن کا جو ہے نا پانی اجوائن کا راک یا اجوائن کی چائے جو ہے نا وہ بنا کے ضرور استعمال کریں سینے میں کیس کیوں بنتی ہے ہم دور پر ہم میں کہتے ہیں کہ یہ تھی کیس بننی ہو گئی ہے اس کی تیزولوجی بہت بڑی ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کے اندر جب بات کرتے ہیں تو جو ہوا ہم کھانا کھاتے ہیں ہم بہت جلدی جلدی جو ہے کھانا نگل رہے ہوتے ہیں تو ہمارا نظام حضام یا جو حاضنے کا نظام ہے وہ اسے خراب ہونے لگتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کو بہت آہستہ آہستہ اور چبا کے کھانا کھائیں تاکہ ہمارے لیے یہ سارے کام آسان ہوتے رہے ہم جتنی جلدی جلدی کھانا کھائیں گے ہمیں بھاگ بھاگ کے کھانا کھائیں گے جیسے شادی بیاں میں آپ نے دیکھا ہے اور عمومن شادی بیاں میں ہی لوگ جو ہوتا ہے بدہزنی کا اور الٹی ایموشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں لیکن کو بہت دیکھ سے کھاتے ہیں اور دوسرے جلدی جلدی بھاگنے بہت آسا رکھتا ہے کہ ریس رگیویوں کھاؤ اور بھاگو تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم ایک چھوٹا اور ملا کر یہ کھانے سے جہنا ہمیں گیس کی طوان چیزوں سے ہمیں نجات مل سکتی ہے یہ جوہنا گیس کے جوز کو خارج کرنے میں چیزیں مدد دیتی ہیں اور ہمارا جدام حضم مزید دے تک ہو سکتا رہے گا اس کے نوع یہ کہ ہمیں اپنا آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا چاہیے جسم میں امتداب کے اثر کو بے کر جسم میں امتداب بہت زیادہ بن رہا ہے اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم الکلائن پانی کا استعمال کریں الکلائن پانی جو ہے نا ہمارے جسم کو مطبوبہ انہیں کے جو ہائیڈریٹ کرتا ہے اور ہمیں اور ہماری جو ہے ان کے جسم کا پیٹ جو ہے وہ ٹھیک رکھنے میں ہمیں مدد دیتا ہے لیکن ان لوگوں کو کرنا ہے کہ جن کو تھوڑی سی تضابیت زیادہ ہے ہر شخص کے لیے استعمال کے لیے چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں جب ہمیں بہت زیادہ میدہ بہت زیادہ بھرابہ ہوتا ہے تو غزائی نالی میں ہمیں زیادہ انفیکشن ہو سکتا ہے وہ کھانے جو کہ ہم بازار کے ہوتے ہیں تلیوی بھونیوی بار بی کیو ٹائپ کھانا کھانے سے پریس کریں کھانا کھانے کے فوراں بعد نہ نماز نہ پڑھیں نہ جھکیں اور نہ وزن اٹھانے کی کوشش کریں چاہے وہ بچہ ہی گنا ہو بچے کو بھی گود میں اس طرح سے اٹھاتے ہیں ہم لوگوں کو تو تھوڑا سا جن کو مشکل ہوتی ہے تو اجوائن کا استعمال ان لوگوں کو فائدہ دے گا لیکن یہ کہ ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو منیج خود بھی کرنا پڑے گا اگر پرید اور اتیاد جو ہماری ایک رواز ہے ہم پرید اتیاد بتاتے ہیں تو اس لیے ان کو یہ سبٹرام کرنا چاہیے اگر وزن زیادہ ہو رہا ہے تو وزن کم کریں اور اجوائن بہرحال وزن کم کرنے میں مدد کرے گی اسی طرح نظام حضم کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے پریٹ کی چردی جو پریٹ پر چردی بہت چڑ جاتی ہے اجوائن کا اس کے اوپر بہت اچھا روڈ ہے ہم اس کی دھرائی بھی کر سکتے ہیں میں یاد ہے کہ بہت سانے جب بچپن میں تھے میٹرگ ایٹرگ میں ہمیں شوق ہو گیا کہ ہم جا کے جو ہے نا ویڈ لفٹنگ کریں دو دن گئے ویڈ لفٹنگ کرنے کے لیے تو اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں دونوں ہاتھ بغل سے ہٹے ہوئے اور پھیلے ویڈ کر رہے ہیں تو پریشان بھائی ہو کیا گیا ہر ایک ٹوکتا رہے تو میں نے اببہ کو شکایت کی میں نے کہا کیا کیا تھا ہم نے کہا کیا کیا کرنے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا کرنے تھا کہ انہوں نے تقریباً دو تین چمچ کے قریب جاتی اجوائن لی اس میں تھوڑا سا نمک ڈالو اور میرا خیال ہے کہ شاید ہلدی نہیں جا ٹیسو کے پھول ٹیسو کے پھول ڈالے پکائے ہو کرنے کے جاؤ اس سے جا کے نہا لو وہ جا کے ہم نہائے اور آکر اپنے آپ کو ڈرائی کیا ہو وہ سارے ہاتھ بات ہمارے ماشاء اللہ پس پہ دو دفعہ شکت کیا ہوگا تو اس لیے ہمارے جسم کو بہتر کرنے کے لیے جسم کے دردوں کے لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس لیے بہت ہی اچھی وہ ہے گی اور حازمے کے لیے تو یہ چیزیں بہت ہی اچھی ہیں جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم اسے صبح نہار مو پیئے تو بہت چاندار ہے اور سرد موسم میں تو خاص طور پر ہمیں نیم گرم پینا چاہیے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے اجوائن ہائی بلک پیشر کے لیے کس طرح اچھی ہو سکتی ہے اجوائن کو روایتی ادیادیم ہائی بلک پیشر کو کنٹرول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے حالانکہ مدازن یہ گرم ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے اس کو یہ بتایا تھا کہ تیسرے درجے میں گرم ہوتی ہے لیکن گیسز کی وجہ سے جن لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے بلک پیشر وغیرہ ہے کیونکہ اس کے لیے اجوائن میں جو فائل اندائی میں تھائیم آل یہ ایک موسٹر کیلشیم چینل بلوکر کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ کیلشیم دل کیے خون کی ناڑیوں میں داخل ہونے سے رکھتا ہے جو خون کی نالیوں کو پھیلات لائے اور اس سے بی پی کم ہو جاتا ہے اجوائن کا پانی یہ کہ یوریک ایسڈ کو کم کرنے کے لیے بھی ہم مددگار سمجھا جاتا ہے اور جن لوگوں کا یوریک ایسڈ بڑھ گیا ہو وہ صبح خالی پیڑ یا کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے کے بعد اس کا پانی ضرور کی جائیں تو اس سے بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے جیسے جیسے کہ اجوائن کے بھی جیسے بیکٹیریہ سے لڑنے میں مدد کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر تھوڑی سی مزید تحقیق آئیے کہ ہم نے اسے اجوائن کا پانی پکا کے اور اس میں کریں لیکن اجوائن میں نے جو ایک تجربہ ایک دفعہ کیا تھا لیکن وہ ایک ہی پہ کیا کہ اجوائن کے لیے اور یہ اپنا جامن کے پتے جامن کی جامن کی کمپلے اور تیسری چیز اس میں کیا تھیں؟ تین چیزیں ابھی یاد آتا ہے متا تو پکا کے جو ہے نا ایکولائی جیسے چیزوں کے لیے اس کو بہت اچھا ہے نیم کے کمپلے نیم کی کمپلے اور یہ جامن کی کمپلے یہ اگر استعمال کی جائے تو اس معاملے میں بہت اچھا ہے لیکن وہی بات ہے کہ میں ڈاکٹر کرم کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ کیاں کوئی یو ٹی آئی پہ اور ان چیزوں پہ یا ایکولائی پہ کوئی تجربے کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی چیزیں ضرور کریں دانت کے درد سے ہم نے بات کر لی تھی آسٹرائٹس کے حوالے سے یہ سید ہے ایک بہت اچھی چیز ہے اگر ہم ان چیزوں کو بہت زیادہ اس کو استعمال کریں خانسی برگم نزلہ پھر ہر چیز کے لیے یہ بہت ہی اچھی ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا اگر کمی کوئی سوال ہو تو بات نہیں کر سکتے ہیں ابھی اگلا ایک حال ہے کہ سپیکر انتظار کر رہے ہوں گے